آگے چلتے ہیں جی ہاں جی ہم آگے ہیں جو مین ایک ٹاپک ہے ہمارا آج کا مین ٹاپک یا کہہ لیں گے جس کی زیادہ ٹائپس ہیں اچھا جی آپ کو ہمیشہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ ناؤن اور پرو ناؤن کو کوالی فائر کرواتا ہے ٹھیک ہے جی ناؤن کو کوالی فائر کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جو کو پڑھایا ہے اس کو کوالی فائر کرتا ہے بڈٹ ٹھنگیس کہ آب پور بھی دوسری چیزوں کو بھی कوالی فائر کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے ایک صرف ان دونوں کو کرے اس کے علاوہ بھی کوالی فائر کر سکتا ہے کو بھی کر سکتا ہے کوئی دوسرا کہہ لیں آہ کیے کسی دوسری ایڈورب کو بھی یہ کوالیفائی کر سکتا ہے پریپوزیشن کو بھی کر سکتا ہے اور کنجنکشن کو بھی کر سکتا ہے کنجنکشن پریپوزیشن یہ ابھی ہم پڑھ لیں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی باقی میں آپ کو پہلے بتا چکے ہوں کیا ہوتا ہے ایجیکٹیو لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا اور ایڈورب ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں ایڈورب کیا ہوتا ہے ایڈوریو ورڈیوز ٹو کوالیفائی اینی پارٹ آف سیکنل ایکسپ ناؤن اور جناب جن دونوں کو ایڈور ایجیکٹیو میں کوالیفائی کیا تھا یہ دو ہیں نا ان کے علاوہ باقی کوئی بھی پارٹ آف سپیچ ہے نا میرے پاس اس کو کر سکتا ہے کوالیفائی کون کر سکتا ہے جی ایڈورب کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اتنا پاور فل ہے جی یہ ایڈورب اب آگے مزید اس کی ٹائپس کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو آہستہ سکلیر ہوتا جائے گا تین ٹائپس ہیں بیسکلی اس کے ایک ہے سیمپل ایڈورب جو نارمل ایڈورب بہت زیادہ ہمارے یوز میں آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایڈورب ہے لیکن وہ جب آپ ادھر سے آپ نیچے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگتی جائے گی کہ جی ایڈورب کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فریقوینٹلی کے بارے میں یا پھر ون سا منتھ وغیرہ یا پھر ہیر دیر وغیرہ یہ سارے ایڈورب ہیں کس طرح سے ہیں ان کی کیٹیگریز نیچے ہم نے لکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو پڑھاتے ہیں سیمپل ایڈورب ہیں اس کے پاس انٹراغیٹیو ایڈورب ہیں کہ جب آپ نے سوال کرنا ہو جب یہ جو ایڈورب ہیں وہ سوال کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے دوز ایڈورب بھی چاہیز یوز ٹو آسک قویسچنز تو اس وقت وہ کہلاتے ہیں جی انٹراغیٹیو ایڈورب ٹیک ہے فر ایسیمپل اس نے یہ کام کیسے کیا دیڈ یہ دو دیس ٹیک ہے اب ہاہ جو یہ ایکشن یووں کو بیان کر رہا ہے والیٹی کو بیان کر رہے کے یہ اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ اس کیا ہے کام دو دس دو جو ہے ہر آپ کے پاسай مہین ہم LGB تو اس کو compliker 75 یا پھر اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے بھئی اس نے کیسے کیا ٹھیک ہے so this is an interrogative adverb کے جناب جو do کو modify کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ add کر رہا ہے بھئی کیسے کیا ٹھیک ہے کام تو اس نے کر لیا جو بھی دوسرے بندے نے کرنا تھا فرس کریں فائلنس آٹ آؤٹ کرنی تھی فرس کریں اس نے کمپیوٹر کے پر paint کرنا تھا تو اس نے کیسے کیا وہ ہاو سے ہمیں پتا چلے گا یا پھر ہاو جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ جی کیسے so this is how how can be used as interrogative adverb اور اگر آپ وین اور ویر وغیرہ کو use کریں جملوں میں ریلیٹیو سینس میں تو وہ ریلیٹیو ایڈورب ہو جاتے ہیں آپ کو اتنی زیادہ ٹائپس نہ تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے simply یہ یاد رکھیں کہ ایڈورب کس کس کو qualify کر سکتا ہے اور نیچے سے یہاں سے آپ ایک ایڈورب آف پلیس ایڈورب آف ٹائم فریکونسی اور مینر یا قوالیٹی بس یہ چار کر لیں آپ کے لئے کافی باقی جو ہیں وہ بھی ہیں بہت وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے ایڈورب آف مینر اور قوالیٹی کہ آپ اس کا مینر بتاتے ہیں یا سمپلی اس کی کریکٹرسٹک بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہے کوئی چیز کوئی اس نے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے اچھے طریقے سے کیا ہے تیزی سے کیا ہے کس طرح سے کیا ہے فر ایڈورب آف مینر ٹھیک ہے جو ہے یہ کس کو قوالیفائی کر رہا ہے یہ اس بہت کو کر رہا ہے بھئی اس نے بہت کیا تھا کس طرح سے کیا تھا مجھے نہیں پتا یہ فولیشلی مجھے آگا کہتا ہے جی میں بتاتا ہوں آپ کے جناب اس نے بڑے احمقانہ طریقے سے بہت کیا فولیشلی اس آر ایڈورب آف مینر ٹھیک ہے جی سیمیلری ہی رین فاسٹ ہی رنس فاسٹ کر لیں رین فاسٹ کر لیں ایک ہی بات ہے ہی رنس فاسٹ تو وہ جناب دوڑتا ہے تیز دوڑتا ہے رن جو ہے میرے پاس ورب ہے یا مین ورب ہے جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں فاسٹ جو ہے یہ اس کی کریکٹسٹرک کو بیان کر رہا ہے اس کو موڈیفائی کر رہا ہے مین ورب کو ایڈورب آف مینر ٹھیک ہے جی اسی طرح پھر ایڈورب آف پلیس آ جاتا ہے کہ جگہ کے بارے میں انفرمیشن دیتی ہے یہاں پہ وہاں پہ کسی اور سیٹی میں کس جگہ پہ یا پھر ٹیبل کے اوپر نیچے جہاں پہ بھی آپ نے کہنا ہے اس کے بارے میں جو بھی ورڈ آپ بیان کریں گے ورب کو موڈیفائی کرنے کے لیے پیپوزیشن کو موڈیفائی کرنے کے لیے کسی دوسری ایڈورب کو موڈیفائی کرنے کے لیے وہ سارا جو ہے آپ کے ایڈورب آف پلیس ہوگا اس کے اگزیمپلز یہاں پہ دی ہوئی ہیں بی مست ریسٹ ہیئر اینڈ نوٹ تیر کہ ہم ہمیں یہاں پہ ریسٹ کرنی چاہیے بک میں لکھا ہوا ہے اب میں یہاں پہ سارا لکھنا نہیں چاہ رہا کیونکہ لمبی ہو جائے گی پھر بات تو یہاں پہ جو ہیر اینڈ دیر لکھا ہو ہے دیز آر دا ایڈورب آف پلیس سمیللی گارڈ ایڈوری ویرے گارڈ ایڈوری ویرے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے دیکھیں یہ وہ والا جملہ ہے جو کہ انٹرانزیٹیو ورپ والا ہے انٹرانزیٹیو ورپ مطلب کہ اس کا ایکشن جو ہے وہ کسی دوسرے ایجنٹ کے اوپر بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے یہ ایک ڈسکریپٹیو جملہ ہے جس میں کوئی خاص ایکشن چیز کی ڈسکریپشن دی جاتی ہے اس میں آپ نے پڑھا ہی ہو ہے یہ بھی اس طرح کے بھی جملے ہوتے ہیں سو گارڈ ایڈوری ویر گارڈ کے بارے میں بتایا جی وہ کہاں وہ ہر جگہ ہے تو ایڈوری ویر جو ہے یہ پلیس کو ظاہر کر رہے ہیں دیکھیں جی ہی وینٹ اپ ہی وینٹ اپ وہ اوپر گیا ٹھیک ہے وینٹ جو ہے میرے پاس اس کے بارے میں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے وہ چلا گیا کہاں گیا یہ آپ مجھے سے آپ مجھے بتائے گا یہ ایڈورب آف پلیس ہے کہتا ہی وہ اوپر گیا ٹھیک ہے جی سو دسیس ہاؤ یو can understand it اور ایڈورب آف ٹائم ہے ٹائم کے بارے میں بتائے گا آلریڈی سون ناؤ لیڈی لییسٹرڈی بیفور سینس وغیرہ جو ہے دیکھے ہوئے ہیں اب آہ ہی is going to run today he is going to run today وہ کیا کرے گا وہ دوڑے گا he is going to run ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کے پاس today جو ہے یہ کیا بتا رہے ہمیں اس کے بارے میں time بتا رہے ہوں کب دوڑے گا بھی آج دوڑے گا ٹھیک ہے so this is the adverb of time اچھا جی آگے آتے ہیں جی adverb of frequency اور number کے اوپر کہ کتنی دفعہ کوئی کام ہوتا ہے frequency کا unit آپ نے پیسے پڑھا ہی ہوئے general science and ability میں hertz ہوتا ہے ٹھیک ہے number of cycles per second ہوتا ہے whatsoever you may want to call it تو کتنی دفعہ کوئی کام ہوئے وہ جی اکثر نانچنے کھانے انارکلی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو اکثر ہے یہ frequency کو ظاہر کر رہا ہے یا پھر he never fails یا he never fails to amaze me وہ ہمیشہ مجھے impress کرتا ہے تو یہ بھی frequency ہے کہ وہ زیادہ مجھے impress کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا پی ڈی ایف آپ پاس آلریڈی موجود ہے میں آپ کو چیزیں ادھر سے کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ explain کر رہا ہوں جو نہیں سمجھا رہی آپ پوچھتے جائیں ڈیگری اور quantity ڈیگری کے بارے میں یا ڈیگری کے بارے میں جی ڈیگری پوری طرح ٹھیک ہو گیا ہوں اب جو ہے میری حالت کو ظاہر کر رہا یا میرا ایکشن بیان کر رہا ہے میں نے کیا کیا میں نے ریکوور کر لیا ہے پاسٹ میں تو سوری پیسی بوائس ہے پیسی وائس میں میری آئی ایم پھولی ریکوور مجھے اس کے جملے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ پیسی وائس پیسی 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 جو ہے اس اس سے کیا ہوگا پیسی سوری آئی ایم فولی ریکوور تو میں ریکوور تو کر لیا لیکن میں ریکوور کتنا کی ہے فولی آئی فولی ریکوور فولی کیا میری پاس میری ڈگری آف ریکووری کو ظاہر رہا ہے سو ڈگری یا پیسی 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 کوئی بھی اور اگزیمپل لے آئی ایم سو گلیر دا ورک آل موسٹ کم ٹھیک آل موسٹ بھی اگین پیسی ڈگری کو ظاہر کر رہا آئی اسی طرح پیسی ایڈور آف افرمیشن اور نگیشن ہوتا ہے آئی شورلی آئی 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 اسی ٹھیک ہے ہے یہاں پہ نوٹ تو ہمارے پاس آگیا ہے اس کو اگر موڈی فائی میں کرنا ہے اپنے جملے کے حساب سے تو میرے مجھے یہ نیگٹیو لگانا پڑے گا نیگٹیو ایڈورب لگانا پڑے گیا اب آف نیگیشن لگانا اس نے کام نہیں کیا یا پھر اس کیسے میرے پاس ہے جو تھا وہ آنا تھا افرمیشن کے لیے کے لیے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے انگریز اپنا دیکھا ہوگا وہ جو بیلنس کرنی ہوتی تو اس کے نیچے جا کے آپ لکھ رہتے ہیں ہنس تو ایف ایسی میں ہم لوگ کرتے ہیں تو ہنس جو ہے یہ ہمارے پاس ایڈورب آف ریزن ہے کہ ہم جو ریزنگ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں لوجک دینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اگر ہم ایڈورب یوز کرنا چاہے ہیں تو کیا ہے وہ ہنس ہے یا پھر دیئر فور ہے ہی دیئر فور ہی دیئر فور ریفیوز ڈو گو وید می ٹھیک ہے ریفیوز ٹو کم یا پھر ریفیوز ٹو گو وید می ریفیوز ٹو گو تو ہی دیئر فور دیئر فور جو ہے یہ اب ریزن کو بیان کر رہا ہے بھئی پہلے آپ نے کوئی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی ہی ہی دیئر فور ریفیوز ٹو گو تو اس نے کیا کیا کہ وہ لہٰذا وہ جانے سے انکاری ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ریزن ہے یہ ہمارے پاس آلریٹی پھر یہاں پر لکھی ہوگی پیرا گراف کی بہم میں یا پھر پچھلے سینٹینس کی بہم میں ریزن ہمیں پتا ہوگی اس کے بعد ہم یا پھر ہم پورا اوپر ماتھمیٹی کا پروف کر کے آئیں گے پھر نیچے ہم لکھیں گے کہ ہنس پروڑ بھائی آپ کے سامنے اوپر لیپ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ ہم نے کر دیا تو ہنس پروڑ ہنس جو ہے میرے پاس ایڈ ورب آف ریزن ہے اسی طرح دیر فور جو ہے یہ بھی میرے پاس ایڈ ورب آف ریزن ہے کلیر ہے جی اور نیچے ہمارے پاس جس طرح ایڈ ایکٹیو کی ڈگریز کمپیریزن کے لیے اسی طرح ہمارے پاس ڈگریز ہیں کس کے لیے ایڈ ورب کے لیے تین ڈگریز ہوتی ہیں سیمپل یا پھر پوزٹیو جس کو آپ کہتے ہیں سیمپل یا پوزٹیو ڈگری سیمپل کو آپ کاٹ دیں ایڈ ویسے بہتر ہے سوری ٹھیک ہے پوزٹیو ڈگری تو سون فور جیمپل اب یہاں پہ دیکھئے سون ہے ٹھیک ہے تو سونر ایڈ ریشت سونر دین آئیڈ وہ میرے سے پہلے پہنچ گیا اور سونیسٹ کہ ابراہ ایڈ what is the soonest possible that you can come maximum یا پھر جلد سے جلد کب پہنچ سکتے ہو سو دس ایڈ سوپرلیٹیو ڈگری آف کمپیریزن فور بیسکلی ایڈوربز کے لیے اور ایڈورب جو کہ وہ پھر ہمارے ورب کو زاہر کرتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ورب کو کوالیفائی کروانے کے لیے ہمارے پاس سوپرلیٹیو ڈگری آف ایڈوربی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی اگزمپلز نیچے دیوئے ہیں لاؤڈر لاؤڈر لاؤڈیس نیئر 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 ریسٹ اس طرح جو آپ یہ دیکھیں گوڑ بیٹر اور بیسٹ یہ آپ نے پڑی مشہورو معروف پہلے بھی پڑی ہوئی ہے اسی طرح بیاد ورس اور ورسٹ یہ بھی آپ نے پڑے ہوئے ہیں جہاں اور تو لاؤڈر لاؤڈر لاؤڈ اور لاؤڈر لاؤڈer دنیا سا میں دیکھیں جو ایجیکٹیو ہے ایجیکٹیو وہ ناؤن کی کو یا ناؤن کو یا پرو ناؤن کو موڈی فائے کرتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر کوئی ورڈ ہے جو کہ برب کسی دوسرے ایڈورب کسی ایجیکٹیو کسی پریپوزیشن یا پھر کنجنکشن ان ساروں کو کوئی کوالی فائے کر رہا ہے نا تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایڈورب ٹھیک ہے اب یہ دیکھے کے آہ ہی اس بیڈ ایڈ پلائنگ ٹھیک ہے ہی اس بیڈ ایڈ پلائنگ یہاں پہ جو ہے یہ بیڈ کیا ہے بیڈ میں بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ کھیلنے میں کوئی اچھا نہیں ہے وہ اچھا کھلاڑی نہیں ہے بیڈ ایڈ پلائنگ پلائنگ میرا ہے تو یہاں پہ یہ ایز این ایڈورب یوز ہو رہا ہے کمپیریزن کے لیے ٹھیک ہے لیکن اگر میں کہوں کہوں بیڈ ویڈر سٹاپڈ اس ان ار ٹریکس ان ار ٹریکس خراب موسم کی وجہ سے ہم جہاں تھے ہم وہ ہی رک گئی تو یہاں پہ جو بیڈ ہے یہ ویڈر کو کولیفائی کر رہا ہے Leeر میری پاس کیا نعن ہے جو کہ ایز آ سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے تو ایز آ سبجیکically ہاں ٹھیک ہے تو بیڈ جو cade ہے required کوی �ulu کا رہا ہے اس کیس میں یا میرے پاس ع XX کے طور پر早ہا ہے یہاں پہ یہ کیونکہ quize اسی لیے یہ ایڈورب کے طور پر یوز ہو رہا ہے اسی لیے یہاں پہ پہ یہ اجکٹو مانا جائے گا یہاں پہ بینڈ جب آئے گا پلینگ سے پہلے تو یہ ہمیشہ جیرنٹ فارم کے ساتھ آئے گا تب ہی ہمیں پر اس جگہ یہ ایڈورب ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جیرنٹ کی فارم میں ہو کوئی بھی دوسرا ہو سکتا ہے but the point is کہ آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ وہ verb یا ایڈورب یا ایڈیٹیو کے ساتھ آ رہا ہے اگر وہ ناؤن کو موڈیفائی کر رہا ہے تو پھر تو وہ بقی بات ہے کہ وہ ایڈیٹیو ہے کیونکہ ہم نے اوپر سب سے پہلے یہی پڑھایا کہ بھئی یہ باقی سب کو کر لے گا موڈیفائی سوائے ناؤن اور پر ناؤن کے یہ نہیں کر سکتا ناؤن اور پر ناؤن کو اگر یہ موڈیفائی نہیں کر سکتا تو میں آنکھوں بند کر کے یہ کروں گا کہ میں اس جملے میں لیکھ رہا ہوں گا کہ کس لفظ کو یا کس چیز کو موڈیفائی کر رہا ہے اگر تو یہ اس کو موڈیفائی کر رہا ہے بیڈ ویڈیو کو اس کو کر رہا ہے ویڈر کے میرے پاس ناؤن یوز ہو رہا ہے سو یہ ایجیکٹیو ہے اگر یہ یہاں پہ ہے اب میں ہیس بیڈ ایٹ لینگ اب بیڈ کس کی کوالیٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے لینگ کی کہ وہ صحیح نہیں کھیلتا سو یہاں پہ یہ ایڈیوز ہو رہا ہے